ففا کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسیملی میں اپنے تحریری جواب میں ایوان کو بتایا کہ موجودہ حکومت سویس بینکوں سے غیر قانونی اصاصے واپس لانے کے قانون سے فائدہ اٹھانے پر سنجید کی سے غور کر رہی ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جولائی میں سویس حکومت کے ساتھ بات چیت تیہ ہے جس میں معاہدے کی تجدید کی کوشش کریں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے تحریری جواب میں یہ بھی بتایا کہ سابق حکومت نے ایسی رکوم واپس لانے کے لیے قانون کو کمزور کیا تاہم بہت جلد ایک موثر قانون لائیں گے پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانہ افزل نے ایوان کو بتایا کہ سویس بینکوں میں ساتھ ہزار ارب ڈالر جمع ہیں جس میں سے دو سو ارب ڈالر پاکستانیوں کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے بینکوں میں غیر ملکیوں کے تیس ٹریلین ڈالر جمع ہیں سویسلین سے معاہدہ ہونے کے بعد ان پاکستانیوں کی نشاندہ ہی ہو سکے گی جن کے سویس بینکوں میں غیر قانونی طور پر رکوم رکھی ہوئی ہیں حکومت کی جانب سے سویس بینکوں سے رکوم واپس لانے کے اعلان اور بیان کیے گئے آداد و شمار نے کئی سوال اٹھا دیئے ہیں کیا سویس بینکوں میں پاکستانیوں کے صرف دو سو ارب ڈالر ہی ہیں سویس اکاؤنٹس میں کن کن پاکستانیوں کی احساسیں ہیں کیا سویس اکاؤنٹس رکھنے والے تمام پاکستانیوں کے حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے